ریڈی باری باری ہو سکتی ہے اور جو میدانی علاقے ان میں ہلکی باری ہو سکتی ہے تو ایکزن صاحب سے بات کریں گے کیا کچھ تیاریاں ہیں ان کی کس طرح سے انہوں نے اپنے عملے کو متحرک رکھا ہے سب سے پہلے ایکزن صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کشمی ریولیوشن سر مجھے بتائیے گا کیا تیارے ہیں آپ کے محکمے کی اگرچہ محکمے موسمیات نے کل اور پرسوں جو ہے دو دن پیشنگوئی کی ہے بارب کی چونکہ پرڈکشن اس سے پہلے بھی تھی پشتی بار بھی سنوکلنس ہوگی کچھ آٹھ دن پہلے یہ ڈپارٹمنٹ تو بینٹر میں تو سرکلی یہ سنوکلنس کے لیے ہوتا ہے یہ جو چونکہ یہ ہمارا ڈیوزن تین دسٹس پر مشتمل ہے بارہ ملا کوپارائین بانڈی پور ہے ہمارے کنٹرول رومز مطلب ٹوئنٹی فور انٹو سیون تیس اکتوبر سے چالو ہے ٹنگ مرک کا تو اس کے ساتھ ٹنگ مرک بھی ہے بارہ ملا کے ساتھ ٹنگ مرک کا تو تیس اکتوبر سے ہی ہمارا کنٹرول ہوں چالو ہے مین مشینری تیار ہمارے ورکر راؤنڈ کلا کی ہمارا کنٹرول ہوں آگے ہیں وہاں رات بار دن کو رات کو بیٹھے رہتے ہیں تو تیاری مقبل بلکل مشینے تیار اور مشینری مشینری اور من تیار سر یہ بتائیے گا کہ کتنی لہنگ تھے جو روڈ ساتھ ہیں بارہ ملا کی بات کرے تو کتنی ٹوٹر لہنگ بارہ ملا میں ہمارے گیارہ سو ستر کلومیٹر ہے جی اور ٹنگ مرک میں تین سو چالی سے کچھ پندرہ سو کلومیٹر ہے بارہ ملا جس سے کی جی کپورا میں ساتھ سو ستر اور بانڈی پورا کے چھے سو پچاس کلومیٹر ہماری ٹوٹر ہمارے پاس ہے کچھ ہی اٹھائی سو کلومیٹر جو ہماری جو ریشن میں ہے جو مکین ایجنسٹو کلنس ہوتی ہے ہمارا ایکشن پلان بنتا ہے آر این بی اور پی ایم جس وی کے ساتھ مل کے یہ اکتوبر میں ہی بنتا ہے ایکشن پلان ہمارا تو اس ایکشن پلان کے حساب سے ہمارے اٹھائی سو چالیس کلومیٹر ہیں جو ہم نے مشین سے کرنے ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں سر تو مجھے یہ بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اگر بارہ ملا کی ہم بات کریں تو بارہ ملا زلہ جو ہیں کب تک بارہ ملا زلے کی سڑکیں کلیر ہوتی ہیں یہ ایک دن میں ہی مطلب ہم رات کو کلیر سٹر کرتے ہیں تو دوسرے شام دن شام تک یہ اپنا جو پی ون اور پی ٹو پریارٹی سیکنڈ جو ہماری لنگت ہے یہ دوسرے مطلب ایک دن میں کمپلیٹ ہوتا ہی سارا سر مجھے بتائے گا کہ یہ جو مشینیریز یہاں پہ ہیں تو ان میں کیا کچھ خاص ہے کیا کچھ نیا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے بات کریں پہلے جو مشینیری ہوا کرتی تھی اسے جو بلیک ٹاپنگ تھی روڈ کی اس کو کافی نقصان ہوتا تھا تو سر یہ جو آپ کے پاس لیٹسٹ مشینیری آئی ہے اس میں کیا کچھ خاص ہے نہیں ہمارے پاس اب ایمپورٹڈ یہ ویریبل پلاؤز آئے ہیں یہ دو تین سال پہلے سے اس سال بھی آگے کچھ اس سال مشینری بھی آڈ ہو گئی ہماری تیرہ مشینیری آڈ ہو گئی اس سال میں اس سال تو یہ آہ لیٹسٹ ایٹلی کے ہیں یہ جو ہمارے بلیڈ آئے ہیں تو آہ اس سے مطلب روڈ ڈیمیج بسکلی ہوتا ہے لوڈر وغیرہ جب استعمال کریں لوڈر وغیرہ تو ہمارے ایکشن فلان میں ہوتی نہیں ہے وہ پھر ان کو یہ جو ہیلی ایریاز ہے وہاں پی ایم جی ایس وی آر این بی پھر لوڈر استعمال کرتے اس سے ڈیمیج ہوتا ہے اس سے تو روڈ ڈیمیج نہیں ہوتا اس بیر سے جی تو مجھے بتائے گا سر اگر آہ کل کو برابار ہوتی ہے تو جو لنک روڈز ہوتے ہیں خاص کر اگر ہم بات کرے ٹنگ مرگ علاقے کی یا اگر ہم بات کرے جو باقی جو چندوسہ سائیڈ کے علاقے ہیں تو وہاں پہ کافی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو تو آج ان کے لیے کیا ہوگا اگر براباری ہوگی تو ان کے روڈ کب تک کلیے ہو جائیں گے نہیں یہ تو چندوسہ وغیرہ وہ تو پریورٹی وان میں ہی ہے جائے جیسے نیشنل ہائی وی کی اہمیت ہے ویسے اس روڈ کی بھی اہمیت ہے سیسے آج رات کو برف ہو ہوئی تو صغیر ہے ہمیں وہاں ایک مشین بیجی چندوسہ سائیڈ میں باقی لنک سائیڈ جو ہے وہ منسپل نے کرنی ہوتی ہے کیونکہ جہاں پر ہماری مشین نہیں پہنچتی ہے وہ پھر آرن بی کے اپنے جو مشینز ہوتی ہیں ان کی لوڈر وغیرہ یا منسپلٹی وہ کرواتے ہیں مین ہائی ویز گومنٹ انسٹالیشن یہ تو ہم نے کرنی ہوتے یہ تو ہم بارپ تین تین ہیچ بارپ اکومیلیٹ ہوگی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آپلیشن اگر ہم بات کریں تو اب بھی جو بارہ ملا کے میدانی علاقے ان میں کھا اتنی بارہ باری نہیں ہوئی آج تک لیکن اگر ہوگی تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بار لوگوں کو مشکلات نہیں کوئی کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہی ہماری مشینری سپشن مشینز ہیں اور مشینرین میں تیار ہیں جی تو تقریباً کتنے لوگ آپ کے جو ہے کنٹرل روم میں ہوتے ہیں ہماری یہاں کچھ چالیس کے قریب آپریٹرز ہوتے ہیں اور دس باران جو ہمارا سپر ویز سٹاف ہے اور مینٹرنس کرو ہمارا دس باران بند ہوتے ہیں کچھ سٹ کے قریب ہمارے لوگ رات کو بیٹھتے ہیں یہ بھی سننے میں آیا ہے سر کہ آپ بھی پچھلے کئی دنوں سے یہی وہ تو ضروری بیٹھنا ہی ہے وہ تو بیٹھنا ہی ہے یعنی کہ اور آپ اور آل سپرویجن جو ہے وہ آپ کو کرتے ہیں بلکل بلکل نہیں ہمارے ای ڈیویز جو فی ڈاویڈالائین جو ہمارا سٹاف ہے اون فور مین ہمارے ہیں منٹنس کرو جو ہوتا ہے مکاہنی ایک ویلڈر یہ ہمارا ویلڈنگ سیشن رات بر کھلا رہتا ہے آج کل رات کو یہ کام کرتے ہیں تو سر مجھے بتائے گا آخر پر جو نارد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہوگی بے فکر ہے مشینیں کافی ہیں برف اٹھانے کے لیے صرف یہ ہی ہے کہ ان کو یہ گاڑیاں چاڑیاں اپنی سٹکوں سے ہٹ کے رکھیں کیونکہ پرڈیکشن یہ پتا ہی ہے آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ پتا نہیں آج کل چار دن پانچ پہلے پتا رکھتا ہے کہ کس دن برف ہوگی کس دن بارش ہوگی تو یہ گاڑیاں اپنی اندر رکھیں سٹک بابک ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ بے فکر رہے چاہے کتنی بھی برف ہو ان کی من اور مشینری بلکل تیار ہے تقریباً چالیس کے قریب ان کے کنٹرول روم میں جو ان کے آپریٹر سے وہ ہیں اور مشینیں بھی کافی ساری یہاں پہ موجود ہیں بلکل آپ بے فکر رہیے گا آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی برحال مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمی ریولیوشن